کہ اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے اور بہت درد ہوتا دکھ ہوتا ہے جس وقت کوئی بندہ اپنے منزل سے صرف پانچ قدم دور ہو اور وہ حمد ہار کے اس کام کو یعنی منزل کو عجیب نہ کرنے کا سوچے یعنی وہ اس وقت بس لاشٹ مرحلے پہ پہنچ گئے وہ یہ کہتا ہے کہ یار اب چھوڑ دینا ہے تھک گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک بار پھر سے حسابلٹی بات میں آپ سبی کا استقبال ہے آج رمضان کا چوتھا دن اور چوتھے سہری آپ کو بھی مبارک ہو دوستو فیلحال میں سہری سے فارغ ہو چکا ہوں اور آزان بھی ہو چکی ہے اور ابھی دیکھئے وقت تقریبا آپ کا چار بچ کے اکیس منٹ ہو رہے ہیں دوستو ابھی فیلحال دن کے دس بجرے ابھی میں دکان جا رہا ہوں تیار ہو گیا اور سستی چھا رہی ہے بدن پہ لیکن آج کے جو موسم ہے کچھ اس طریقے سے موسم میں دیکھئے بلکل تھنڈا ہے اتنا بھی مطلب دھوپ نہیں ہے الحمدللہ آج کے بھی موسم کافی اتروں تازہ ہے موسیقی 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 دوستو ابھی فی الحال اصر کی نماز آج پڑھ کے نکلا ہوں ہمارے ساتھ آج معظم ہے اور مولانا شریف صاحب ہے ہمارے سیب کو دیکھ لیجئے بہت دنبات یہ نالک آیا ہوا کچھ نہیں بولتا ہے یہ اور آپ لوگ کیسے ہیں بھائی شریف بھائی کیسے ہیں آپ آپ کے کیا کیا مشغولیات ہیں ابھی رمضان کا موسم چلے ہیں کون سے مدر سے ہم پڑھاتے ہیں آپ اڑلاواری مدر سے میں آپ سے ملکے بہت اچھا لگا مجھے دیکھیں سورج دیکھیں ادھر غروب ہونے کے قریب ہے ابھی ہم لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اصر کی نماز پڑھ کے باہر ہوا ہوں سبھی لوگ روزے ہو نا بھائی آج جو ہے نا میں بہت جلدی مطلب افتار سے کچھ دیر پہلے گھر آ چکا ہوں اور ہمارے ساتھ یہ دیکھیں ہوسین رو رہا ہے کیوں بھائی کیوں رو رہے یار یہ رو رہا ہے دیکھیں کیوں رو رہا بھائی مت رو ہوسین رو رہا ہے یہ ٹوپی کی طرف دیکھ رہا ہے ٹوپی کی طرف دیکھ رہا ہے اس کے بعد میں آیا ہوں ابھی ہمارے ایمان کے پاس ہمارے بھان جی ہے کیوں رو رہا ہے کیا بھول رہی ہے بیسہ کے دیکھ رہے بھی فیلحال تقریبا راب کے سارے دس بج رہے ہیں تو آج لیٹھونے کی وجہ یہ ہے کہ فیس بک میں ایک سٹوڑی میں نے ڈالی تھی جس میں ایک دوست نے میسیج کیا کہ آپ اپنا نمبر سند کیجئے تو اس کے بعد ان سے وارس اپ میں بہت دیر ترک بات ہوئی کافی بولتے ہیں نا کہ کچھ دوست ہوتے ہیں اور کچھ دوست دوست ہی دنیا ہوتی ہے تو اسی طریقے سے ہمارے کچھ دوست ہیں جو بہت دل کے قریب ہیں اور ایک بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے اور بہت درد ہوتا دکھ ہوتا ہے جس وقت کوئی بندہ اپنے منزل سے صرف پانچ خدم دور ہو اور وہ ہمت ہار کے اس کام کو یعنی منزل کو عجیف نہ کرنے کا سوچے یعنی وہ اس وقت بس لاشٹ مرحلے پہ پہنچ گئے وہ یہ کہتا ہے کہ یار اب چھوڑ دینا ہے تھک گئے بولتے ہیں اب تھکن پاؤں کی زنجیر بنی جاتی ہے راہ کا خوف یہ کہتا ہے چلتے رہیے تو ایسے وقت میں جب کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اس چیز کو چھوڑ دوں گا تو کافی دکھ ہوتا ہے یار تو اسی طریقے سے میرا ایک جو دوست جو میسج کیا تھا وہ کچھ دن پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ مطلب اب میں صرف ان کے دو سال بانقی تھے مطلب اسٹری کمپلیٹ کرنے کے لئے تو انہوں نے میسج کیا تھا کہ بھائی اب میں نہیں پڑھائے کر رہا ہوں کام کر رہا ہوں پڑھائے چھوڑ کے یعنی ایسے بندے مطلب جو بہت زیادہ محنتی ہو اپنے کلاس میں بہت زیادہ محنت کرتا ہو اور صلائیت کے بہت ہی مطلب زبردست حامل ہو یعنی بہت زیادہ کیپیسٹی ہو ان کے اندر تو ایسے لوگ جن سے لوگوں کی گھر والوں کی اساتذہ کی ٹیچر کی امید ہے وابستہ ان سے کہ یہ آگے چل کے کچھ بڑا کام کر سکتا ہے ایسے لوگ جب کہتے ہیں کہ میں اب راستہ چھوڑ رہا ہوں پڑھائی چھوڑ رہا ہوں تو کافی تکلیف ہوتی ہے تو وہ دوست مجھے کہہ رہا تھا تو میں نے کہا نہیں بھائی ایسا مت کریں اس دن میرے آنکھ سے آنسو آ گیا تھا اور میں بہت اس دن سمجھے کہ مطلب کافی میں تکلیف میں تھا اس کے بعد آج جو میسیج آیا میسیج بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کے لئے مطلب ایک سرپرائز ہے تو میں بولا کہ کیا سرپرائز ہے اس طریقے سے بہت ساری باتیں ہوئی تو لاشنمیو کہہ رہا ہے کہ میں آج ندوے کی اقزام میں پاس ہو گیا ہوں تو بھائی خوشی کو آنسو تو آئیں گے نا جو بندہ کچھ دن پہلے کہہ رہا تھا پڑھائی چھوڑ دیا ہوں اور آچانک کہہ رہا ہے کہ مطلب میں ندوے کی اقزام میں پاس ہو گیا ہوں تو یہ خوشی کی بات ہے اور میں اس دوستہ کا بھی ذکر کر دینا چاہتا ہوں اس کا نام ہے احمد اور وہ مرادہ بات سے تعلق کرتا ہے تو میں ان کو منی منی کنگریشلیشن کہنا چاہتا ہوں بہت ساری بدائیہ اور بہت سارا مبارک بات ہو آپ کو کہ آپ نے مطلب پھر سے اس راستے کو اختیار کر اور اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کروں گا کہ آپ جو بھی سوچ ہے نیشت یعنی فیوچر میں کرنے کی جو پلان ہے آپ کے سب سے پہر آپ نے دعا سفارغ ہو جائے اس کے بعد جو آپ سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مقام اور وہ منزل ضرور عطا کریں اور دوسری بات رمضان کی مناسبت سے کہنا چاہتا ہوں ان حافظوں کے لئے ان حفاظ کرام کے لئے جو لوگ تراوی پرا رہے ہیں اور وہ عوام کی مطلب سستی اور کاہلی کو مدنظر رکھ کر کی مطلب اگر ہم ورطر القرآن ترتیلہ کو ترتیل کے تحت قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے کہ اگر اس نیش پہ قرآن پڑھیں گے تو عوام اور پبلک ہمارے پیچھے سے بھاگ جائے گی وہ نماز نہیں پڑھے گی تو یہ بات آپ اپنے ذہن سے نکال کے پھکئے اور قرآن کی بے حرمتی نہ کریں بالکل نہ کریں قرآن کا جو حق ہے آپ قرآن کو وہ حق دیں کیونکہ ورطر القرآن ترتیلہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہئے آپ اتنا بھی فاشت نہ پڑھو کہ عالمون تعلومون کس ہوا کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے اگر اس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں تو آپ پر لاکھ ہو لانت ہو اور وہ لانت اللہ تعالیٰ کے جانب سے ہوگی اور ہم اور آپ کچھ نہیں کہہ سکتے اس لئے میں آپ لوگوں سے مہربانی کر کے کہنا چاہوں گا اگر آپ کہیں بھی قرآن سنا رہے ہو تو مہربانی کر کے آپ لوگوں کو مت دیکھیں قرآن کو اس طریقے پر پڑھیں جو زیادہ مطلب فاشت ہو جو زیادہ فاشت بھی نہ ہو اور زیادہ اس طریقے سے بھی نہ ہو کہ مطلب عوام بھی بھاگ جائے درمیانہ طور پر پڑھائیں تاکہ سمجھ میں آ جائیں لوگوں کی سمجھ میں تو دوستو آج کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ نیشن بلوگ میں نئے سوچنے فکر اور جذبے کے ساتھ آپ لوگوں سے ملتا رہوں گا تب تلک کے لئے اللہ حافظ